سالگرے دیکھیں کسی بھی قوم کا نہ مذہبی شعار ہے نہ قومی شعار ہے اگر یہ شعار منز علامت اگر یہ کسی قوم کی مذہبی علامت ہوتی تو مسلمان کو اختیار کرنا بہت سختی سے بنا تھا اگر قومی علامت ہوتی اسی قوم کے ساتھ ہوتی تب بھی مسلمان کو اختیار کرنا بنا تھا لیکن یہ کسی قوم کا نہ قومی شعار ہے نہ مذہبی ہے کسی رسم ہے جو عام طور پر بہت ساری قوم اختیار کی ہوئے ہیں لہذا سال گرے منانے میں شرعان کوئی حرج نہیں ہے یہ جو بعض بچارے جوش میں آ کر اپنی کمعلمی کے ساتھ یہ فتوے جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے ایسے جو بچارے کمعلم مبلغین ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ پہلے اس حدیث کی شرع پڑھ لیں یہ کہاں پر حدیث کا اطلاق ہوگا اس کا مزداق کیا کیا ہے تب آپ فتوہ نبیزی کرنے کی کوشش کریں ورنہ نہ کریں اور اس منصب کو مفتیانے کرام کے پاسی رہنے دیں تو آپ کی حق میں بہت بہتر ہے تو سال گرہ شرعان بالکل جائز ہے اس میں اگر کوئی ناجائز پہلو ہوگا تو وہ کوئی منکرات شرعیہ اختیار کیا جائے مثلا اور دو مردوں کا اختلاط ہو ڈھول ڈھمکے ہو ناچ گانا ہو رہا ہو شور شرابہ ہے پورے محلہ بچارہ پریشان ہو رہا ہے یہ امور منع ہیں لیکن نفس سے سال گرہ منع نہیں ہے اگر دو چار آدمی جمع ہوتے ہیں کوئی شور شرابہ نہیں کوئی غلط کام نہیں ہے اور کاٹتے ہیں اور ہیپی بردے ٹو یو کہتے ہیں تو اس میں شرل کوئی حرج نہیں ہے شریعت نے اس سے منع نہیں کیا اور وہ کوئی کہتا ہے منع کیا تو لائیے قرآن و حدیث سے ثبوت لا دیجئے میں بھی یہاں ہوں آپ بھی یہاں ہیں زندگی میں ورنہ قیامت تک لا کر دے دیجئے اور انشاءاللہ ہم یہ کہتے ہیں دعوی سے آپ قیامت تک لا نہیں سکتے ہیں یہ کی کہتے ہیں